خدا ہنیس سمسی میں آپ کی سلامتی ہو آج کے دن سے ہم دانیل نبی کی کتاب کے متعلقہ آغاز کریں گے اور ہم دانیل نبی کی کتاب کے تعرف کو آج اپنے لیے دیکھیں گے دانیل اسیروں کے اس پہلے گروہ میں سے تھا جو چھے سو چھے قبل از مسیح میں نبو کا نظر کے یروشیلیم پر قبضہ کرنے کے بعد بابل لے جائے گئے تھے پہلے باب کی پہلی اور ساتھویں آیات میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے بابل کے عظیم شہر میں ہر قسم کی بدکاری موجود تھی لیکن اس شہر میں موجود ہونے کے باوجود دانیل اپنے خداون کا فرما بردار رہا اس کے لئے دانیل کی راستبازی کا نو اور ایوب کی راستبازی سے مقابلہ کیا ہے دانیل کی رویتوں میں مسیح کے آنے کے وقت کی پشینگوئی کی گئی ہے یسو مسیح نے اکثر دانیل کی کتاب کا حوالہ دیا اور اس کو دانیل نبی کے نام سے پکارا یعنی خود مسیح نے اقرار کیا کہ دانیل کو خدا کی طرف سے الہام ہوا تھا اس کا ذکر ہمیں مقدسمتی کی انجیل کے چوبیسویں باب کی پندرویں آیت اور مرکس کی انجیل کے تیرہویں باب کی چودویں آیت میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے دانیل کی کتاب میں خدا اسرائیل کی کافر دیوتاؤں پر برطری کو ثابت کیا گیا ہے اس کتاب میں مسیح کی بادشاہی کو ایسے پتھر سے تشبیح دی گئی ہے جو ہاتھ لگائے بغیر ہی کاتا گیا گویا مسیح یسو کی کماری مریم سے پدائش جو بغیر کسی انسانی دخل یا کوشش کے رحل قدر کی قدر سے عمل میں آئی اس کا ذکر بھی ہمیں اسی کتاب میں اور اس کی تشبیح بھی ہمیں اسے کتاب میں ملتی ہے جو کہ دوسرے باب کی چوالیسویں اور پنتالیسویں آیات میں موجود ہے اپنی رہنمائی کے لیے دانیل کی کتاب کو آئندہ ایام میں ہم پڑھیں گے آپ سے درخواست ہے کہ اس اہم کتاب کے وہ ابواب جو آپ کو بتائے جائیں ان کا مطالعہ ضرور کریں تاکہ ہم اس کتاب کو پڑھنے کے وسیلہ سے برکتوائیں آمین دانیل ابی کے صحیح فیمے سے اس کے پہلے باب سے لے کر اس کے تیسرے ابواب تک کا مطالعہ اب اپنے لیے کریں ان ابواب میں دانیل اور اس کے دوستوں کا شاہی دسترخان سے کھانا کھانے سے انکار کرنا نبوکت نظر کا خواب اور اس کی تعبیر جلتی بھٹی کا یہودیوں پر کوئی اثر نہ کرنا انہم باتوں کا ذکر ہمیں ان ابواب میں ملتا ہے لیکن ہم اس وقت میں دانیل کی کتاب کے دوسرے باب کی تیسری آیت پر گوھر کرتے ہوئے اس میں سے اپنے لیے روحانی خیال کو حاصل کریں گے خرام کے کلام میں لیکہ ہے اے بادشاہ تُو نے ایک بڑی مورت دیکھی وہ بڑی مورت جس کی رونک بے نہائی تھی تیرے سامنے کھڑی ہوئی اور اس کی صورت حیبتنات تھی آمین دنیاوی عظمت کے طالب نبوکت نظر نے خواب میں ایک عالی شان اور خوبصورت مورت دیکھی بعد ازاں دانیل کو اس مورت کی جو دنیا کی چار بڑی طاقتوں کی علامت تھی روحانی نقطہ نظر سے تعبیل دی گئی ان چار حکومتوں کو چار جنگی جنگلی جانروں کی صورتوں میں پیش کیا گیا ہے جو خدا سے کھلم کھلا سرکشی کرتے ہوئے انسانوں کے دلوں پر اپنا قبضہ جمانا چاہتی ہیں پھر ظاہر کیا گیا کہ ان چار حکومتوں کے بعد ایک پانچویں حکومت اٹھے گی جو پوری دنیا پر غالب آئے گی اس حکومت کو اس پتھر سے تشبیح دی گئی ہے جسے انسانی ہاتھ لگائے بغیر پہاڑ سے کٹ کٹا گیا ہو اس نے بڑی مورت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے تتر بٹر کر ڈالا اس کے ہاتھ لگائے بغیر ہی پہاڑ سے کٹے جانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا بادشاہ مسیح ہوگا اور اس کے بڑی مورت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے خدا کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے جو اس دنیا کی حکومتوں کو نیست کرنے والا ہے تاکہ اس کے مقدس لوگ اس کے ساتھ حکومت کریں مکاشوہ کی کتاب اس کا کیاروہ باب اور اس کی پندرہویں آیت میں لکھا ہے دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگئے اور وہ عبدالعباد بادشاہی کرے گا اس مطالعہ میں جو خاص سبخ ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ خداوند یسو کو اپنی خوشیوں میں بھی شریک کریں تاکہ وہ آپ کے غم میں برابر کا سہارا اور مددکار ہو خداوند ہمیں اس خیال کے وسیرہ سے برکت بخشیں آمین اس کو اپنے مطالعہ کے لیے کھولیں اور دانیل کی کتاب کے چوتھے باب سے چھٹے باب تک آپ اپنے لیے مطالعہ کریں ان ابواب میں نبوکت نظر کا خواب اور دانیل کا اس کی تعبیر سمجھانا تعبیر پوری ہونا بادشاہ بیلتشزر کی زیافت دیوار پر لکھائی اس کی تعبیر پوری ہونا دانیل کو شیروں کی ماند میں ڈالا جانا انہم باتوں کا ذکر ہمیں ان ابواب میں ملتا ہے لیکن اس وقت میں ہم خصوصیت سے دانیل کی کتاب کے چوتھے باب کی تیسویں آیت پر غور کریں گے باقلام میں لکھا ہے بادشاہ نے فرمایا کیا یہ بابلِ آزم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا کہ دارالسلطنت اور میرے جہو جلال کا نمونہ ہو آمین نبوکت نظر نے دنیا کا سب سے عالی شان دارالحکومت قائم کیا تھا ایک وقت تھا جب وہ اقرار کرنے کو تیار تھا کہ صرف خدا کے فضل ہی سے یہ عظمت اسے حاصل ہوئی مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کاموں پر غرور کرنے لگا اس نے دعویٰ کیا کہ بابلِ آزم کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا اس کے یہ کہتے ہی خدا نے آسمان سے فتوہ دیا کہ اے نبوکت نظر حکومت تجھ سے جاتی رہی جب خدا نے نبوکت نظر کی دماغی صلاحیت بحال کی تو بادشاہ نے فیروتنی سے اقرار کیا کہ میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا اور اس حیل قیوم کی حمد و سنا کی جس کی حکومت عبدی ہے اور جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو زلیل کر سکتا ہے بہت سے لوگ غرور کے باعث خدا کی برکتیں کھو دیتے ہیں مسیحی زندگی میں بھی این ممکن ہے کہ انسان بڑے کام سر انجام دینے کے بعد شہرت کی خواہش کے باعث غرور میں آ کر خدا کی تمجید کرنے سے غافل ہو جائے ہر مسیحی کو بڑی فیروتنی سے اپنی سب کامیابیوں کے لیے خدا کی تمجید کرنا چاہیے مقدس متی کے انجیل اس کا تئیسوہ باب اور اس کی بارویں آیت میں لکھا ہے اور جو کئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا بڑا کیا جائے گا آج کی مطالعہ میں جو خاص سبک ہمارے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ کہ مغرور دل خدا کی مرضی کی مخالفت کرتا اور ہلاک ہوتا ہے لیکن حلیم اس کی فرما برداری کے باعث برکت پر برکت پاتا ہے آمین خدا ان کے کلام میں سے دانیل ابی کے صحیفے کے ساتھویں باب سے لے کر اس کے نومے باب تک کا مطالعہ آپ اپنے لئے کریں ان ابواب میں دانیل کی حیوانوں کی رویا مسیح کی بادشاہی کی رویا مینڈے اور بکرے کی رویا دانیل کی اپنی قوم کیلئے دعا ستر ہفتوں کی رویا ان اہم باتوں کا ذکر ہمیں ان ابواب میں خصوصیت سے ملتا ہے لیکن ہم دانیل کی کتاب کے نومے باب کی تیسری اور چوتھی آیات پر گوھر کرتے ہوئے اپنے لئے روحانی خیال کو حاصل کریں گے پاکلام میں لکھا ہے اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹارٹ اوڑ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی آمین دانیل کو جوانی میں اسید کر کے بابل لے جایا گیا تھا اور اس کی عمر شاید کوئی اسی سال کے قریب تھی جب دانیل نے خداوند کے گھر کی طرف رخ کیا سجدہ کرتے ہوئے منت اور مناجات خداوند کے حضور میں پیش کی اور روزہ رکھا بحصیت خدا کے پیغمبر اور سلطنت بابل کے آلہ احتیدار دانیل کو جو کامیابی حاصل ہوئی تھی اس کی وجہ یقیناً اس کی دعا میں مستعدی تھی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی کہ وہ دن میں تین مرتبہ حسبے مامون گھٹنے دیکھ کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا یرمیہ نبی کی پیشنگوئی پڑھنے سے دانیل جانتا تھا کہ اسیری کے ستر سال ختم ہوا چاہتے تھے اس وجہ سے دانیل اپنی قوم کے لئے دعا کرنے لگا وہ پورے اتمنان اور یقین کے ساتھ دعا کر سکتا تھا کیونکہ خدا کے کلام سے واقف تھا اگر ہم خدا کے وعدوں کی مطابق دعا کریں تو یقین رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہماری دعائیں پوری کرے گا یونک انجل اس کا پندرمہ باب اور ستار میں آیت پہ لکھا ہے اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لئے ہو جائے گا آج کے مطالعہ میں جو خاص سب ہمارے لئے ہے وہ یہ کہ خدا کے کلام سے واقف ہونا ذہن کو روشن اور دل کو مطمئن بنا دیتا ہے خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفق بخشے آمین مقدس کو اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لئے کھولیں اور دانیل کی کتاب کے دسویں باب سے بارویں ابواب کا مطالعہ آپ اپنے لئے کریں ان ابواب میں خدا کے جلال کی رویا دعوت کی حکومت سے لے کر مخالف مسیح کی حکومت تک کی درمیانی حکومتوں کی پیشنگوئی بڑی مسیبت کی پیشنگوئی ان باتوں کا ذکر ہمیں ان ابواب میں ملتا ہے لیکن ہم خصوصیت سے دانیل کی کتاب کے بارویں باب کی تیسری آیت پر گوھر کریں گے کلام پاک میں لکھا ہے اور جو خات میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے بعض حیات عبدی کے لیے اور بعض رسوائی اور زلت عبدی کے لیے اور اہل دانش نور فلق کی ماند چمکیں گے اور جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہو گئے ستاروں کی ماند عبدالبا تک روشن ہوں گے آمین خدا وند یسو نے دانیل کی کتاب کی اس بات کو اپنی تعلیمات میں دہر آیا اور بتایا کہ دانیل بھی اس کے بارے میں بتاتا ہے اور لوکہ کے انجیل سولوہ باب اور اس کی تئیسویں اور چھبیسویں آیت مطی کے انجیل اس کا تیرمہ باب چالیسویں اور اکتالیسویں آیات ہمیں اس بات کا ذکر نئے اہدنامے میں دیتی ہیں عبدی حیات اور عبدی سزا کا ذکر کرنے سے مسیح نے دانیل کی پشین گوئی کی تصدیق کی ہے اس زندگی میں ہمیں نہ صرف اپنے آپ کو آخرت کیلئے تیار کرنے کا موقع دیا گیا ہے بلکہ دوسروں کو اپنے پیارے خداون سے واقف کرانے کا انمول اور مبارک شرف بھی عجر ملے گا اپنی مرضی سے اپنے لئے جینے والے خود غرض مسیح کو خدا کے ان نفس کش خدمت گزاروں سے کم تر درجہ حاصل ہوگا جنہوں نے اپنی زندگی خدا کی مرضی پوری کرنے کے لئے وقف کر دی ہوئے کرنی پہلا خط اس کا تیسرا باب اور اس کی کام کو بتا دے گا اور وہ آگ خود ہر ایک کام کو آزمال لے گی کہ وہ کیسا ہے آمین آج کی مطالعہ میں جو خاص سب ہمارے سیکھنے کیلئے ہے وہ یہ کہ سچے دل سے خدا وند کی پرستش کرنے والوں اور دوسرے انسانوں کو خدا پرستی کی طرف مائل کرنے والے آنے والے عبدی جہان میں بڑی عزت کے ساتھ رہیں گے خدا وند ہمیں یہ توفیق آمین